اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈراما سے بے رنگ کی کاسٹ کے بارے میں ان کی ریال لائف پارٹنر کے بارے میں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کنٹر ضرور واش کیجئے گا ڈراما سے بے رنگ روزانہ راہ سال بجے ہم ٹیوی پر نشر کیا جاتا ہے ڈراما سے بے رنگ کی مکمل کاسٹ کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبا فیصل کے بارے میں یہ 31 جنوری کو کراچے میں پیدا ہوئیں اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی ایج سکس ٹو سکس یرز ہے ان کی ہزبن کا نام فیصل سعید ہے ان کا ہزبن کا تعلق شعبی سے نہیں ہے ان کی ایک بیٹی اور دو بیٹی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی ہوم سے کیا سبا فیصل کا شمار پاکستان کی سینئر ایکٹریسز میں ہوتا ہے ڈراما سے بے رنگ میں ان کے کی دار کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ہم بات کریں گے زبا علیہ کے بارے میں یہ 3 مئی کو پیدا ہوئیں اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 45 یرز ہے ان کی ہزبن کا تعلق شعبی سے نہیں ہے انہوں نے 2010 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا ان کی شہرت کی وجہ ڈراما سے لیے چال بنا اور اب یہ ڈراما سے بے رنگ میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے آمنہ ملک کے بارے میں یہ 5 اگست کو پیدا ہوئیں اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 26 یرز ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں اور نہ ہی ان کے افیر کی کوئی خبر سامنے آئی ہے انہوں نے 2018 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا ڈراما سے میرے دل میرے دشمن سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملی اور اب یہ ڈراما سے بے رنگ میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے دوہ سہرہ کے بارے میں دوہ سہرہ تین جون کو کراچی میں پیدا ہوئی ان کی ایج 19 سے 20 یئرز کے درمیان ہیں یہ ابھی تک سنگل ہیں انہوں نے ایزا ٹک ٹوک سٹار شہبس کو جوائن کیا ڈراما سے یہ دوریاں سے انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور اب یہ ڈراما سے بے رنگ میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے سمیہ بکش کے بارے میں یہ 20 جولائی کو کراچی میں پیدا ہوئی اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی 26 یئرز ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں انہوں نے دوہزار سولہ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا پاکستان کی خوبصورت ادھاکارہ سمیہ بکش کشمار پاکستان کی خوبصورت ترین ایکٹرسیز میں ہوتا ہے اپنی ادھاکاری کے جہور دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے سکینہ خان کے بارے میں سکینہ خان 28 میرے کا پیدا ہوئی اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی 28 یئرز ہے یہ ابھی تک سنگل ہیں لیکن ان کی مانگنی ہو چکی ہے اور ان کے فیونسی کا نام بلال سے دیکھی ہے جو کہ ایک مشہور بزنس مین ہے سکینہ خان کو ڈراما سے میرے داماد اور ڈراما سے سلطنت سے بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی اور لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آغا تلال کے بارے میں یہ 23 سیکٹر کو پیدا ہوئے اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 30 یئرز ہے ان کی وائف کا نام آمنہ اکرم ہے جو کہ نامور اینکر بھی ہیں انہوں نے 2018 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا آغا تلال کو زیادہ شورت و ڈراما سے چمک دمک سے ملی اور اب یہ ڈراما سریل بے رنگ میں اپنی ادھاکاری کے جور دکھا رہے ہیں اور ان کی ادھاکاری کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے زیان افزل کے بارے میں یہ 23 سینوری کو پیدا ہوئے اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے 34 یئرز ہے ان کی وائف کا نام سنگیلانی ہے ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے انہوں نے 2015 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت اور ڈراما سے وفا بے مول سے ملے اور اب یہ ڈراما سے بے رنگ میں اپنی ادھاکاری کے جور دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حرون شاہد کے بارے میں یہ 29 سنبر کو پیدا ہوئے اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے ان کی 34 یئرز ہے ان کی وائف کا نام پلوشے ہے ان کا تعلق شعبی سے نہیں ہے ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا اور ایک خوبصورت سا بیٹی بھی ہے 1911 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا لیکن ان کی شورت کی وجہ ان کا ڈراما سے قیامت ہے ڈراما سے بے رنگ میں ان کے قیدار کا لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا آپ میں یہ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈراما سے بے رنگ کے ریال لائف پارٹنر کے بارے میں جان کر کیا سا لگا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ